کیا نئی کیا درخواستی کیا ہوا ہے؟ ہم نے جی ریویو اپلیکیشن فائل کیوئی تھی تیس سنمبر کے انہوں نے فائل کی تھی مگر کوٹ کے سکیجلل کی وجہاتی سماعت نہیں اپاری تھی اس لئے اپنے بھی رسلا جوا تھا تو آج ہمیں سماعت نہیں لے ریویو ہمیشہ سی جج کے سامنے جاتا ہے جس جج نے اریجنال فیصلہ کیا ہوا بچکہ اس جج کے سامنے کیس کو نوٹی فور کیا ہوا ہے تو اب یہ ریویو کوئی اور میں سنے کی انہوں نے آکے اکمات دیتنی یہ ریویو سوال اس سے ہے کہ جو ایمیلو کی درخواست ہماری اریجنال ٹرائل کورٹ میں تھی جس کے اپر آرڈر ہوا تھا مکمل ایمیلو ٹرافیکنگ لاؤل سے مطابق پھر ایکیوز نے اس کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ نے ایکیوزی کنسنٹ سے جو موٹی فائی کیا آرڈر اس میں انہوں نے ذہنی جو صحت ہے دماغی صحت جو ہے اس کا انیلیسس کو آرڈر کر دیا مگر جو ایک مانیٹری پرویشن ہے فیزیکل صحت کا اور باقی اگزیمنیشن کا وہ نہیں ہوا تھا تو ہمارا موقف ہے کہ ایک مانیٹری پرویشن آف لاؤ جو ہے کہ یہ بھی حالات کے اندر میریٹس کے پر ایگنور نہیں کیا جا سکتا تو اس آرڈر کو دوبارہ سے ریوزیٹ گیا جا اور پر ایکیوزی کا پھل ایمیل ہوگا اب اس کے اوپر عدالت نے آج نوٹس کر دیا ہے بیس تاریخوں اب یہ جو بھی ریکس ایٹ وینچ ہوگی اس کے سامنے لگے گا کیس میں آپ ایک پوائنٹ ریز کر رہے تھے کہ بچی نے کہا رہا ہے کس یہ کہا ہے کس رپورٹ میں یہ مینشن ہوا ہے جو اسی کیس کے اندر جو ڈاکٹرز کی فائنل ختمی رپورٹ آئی ہے تین نویمبر کو ایک آرڈر ہوا تھا جس کے اندر وضاحت کی کیسی ایک ڈاکٹر فائیبہ جنہوں نے اس کیس میں شروع میں رپورٹ جمع کرائی تھی کچھ سنگین اعظام بھی لگائی تھی پھر بعد میں انکشافات ہوئے کہ ان کو اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے کچھ مسائل لاحق ہیں تو اور ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے جو پورٹ میں انہوں نے اپنایا تھا دچ صاحب نے ان کی رپورٹ کو رد کر دیا اور کہا تھا ٹرائل کو ڈس کو کنسیڈر نہیں کرے گی اور اس کی خلاف بوری گرین کرنے کے لئے کہا تھا کہ کوئی ایک اور ڈاکٹر کو پوائنٹ کیا جائے تو پھر جو دو سینئرز ڈاکٹر ہیں ایک ڈریکٹر ہیں کراچو یونیورسٹی کے سیکلالجکل ڈپارٹمنٹ کی ایک اڈوڈ ڈپارٹمنٹ ہے لیاری جنرل کے انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے پڑے واضح دور پر یہ لکھا ہے کہ اچھا چائلڈ نے شور ہر ویلنگنس تو جوائنن سچے دے پیرنٹس تو جد صاحب نے بھی ایک سوال ایسے کیا کہ کوئی کبھاہت نہیں ہونی چاہیئے اگر بچی رازی والدہ کیپل جانے کیا وہ ایک جنرل انہوں نے اپکیس نے بات کی تھی اور یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیس کے حالے سے بھی فیصلہ سنا دیا اور وہ نامناسب وقت کیونکہ ناٹ بیفور ہے ایک جنرل انکوائری انہوں نے کی تو میں نے ان کو بتا دیا کہ رپورٹ کیا لیا تھا پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلحال ایک اپکیشن موز کی ہے ٹرائل کورٹ کے اندر کہ ٹرائل کورٹ پر ملزمان کو یا ایک ملزم کو بروسہ نہیں ہے جو انہوں نے رویسٹ کی ہے اپکیشن موز کی ہے تو یہ بھی بڑا انفورچنیٹ ہے کہ جب تک آپ کو اس عدالت سے ریلیف بلتا ہے یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو اس کیس کے مرکرزی ملزمان ہیں ان کو اسی عدالت سے بہت سرس پیل نہیں تب یہ کورٹ بہت چی تھی ٹرائل کورٹ جب ان کو بھیل مل رہی تھی اب کوئی اگر فیصلہ مدعی کی حق میں ہوتا ہے تو آپ یہ سماد اتنے الزامات لگا کے کہ جی بروسہ ہی نہیں صدالت میں کیونکہ میں ایک حال میں غیر مناسب ہوں اچھے چائل پروٹیکشن یونٹ سے جو ریپورٹ آگئی ہے اس پہ سماد کب ہوگی کاروائی کب ہوگی اچھے کہ اس کیلئے آپ کو بتا ہے کہ دس تاری کو انس تاری کبھی ملی تھی تو انس تاری کو اس پہ سماد ہوگی جو بھی ہوگی دانکھے ہوتے ہیں